اسلامی امید کرتا ہوں تمام لوگ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ٹریڈنگ والچینل میں خوش آمدید ویکلی انیلس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اچھا اس میں سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کرنا بلکل بھی مت بھولیے تاکہ آپ کو فوریکس ریلیٹڈ جو بھی نیوز ہے یا اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو وقت پر مل سکے تو اس سے پہلے کہ ہم گولڈ کا انیلیسز شروع کریں ہمیں نیوز کو دیکھنا ہوگا کہ نیکسٹ ویک جو کہ سٹارٹ ہو رہا ہے دس جون سے پورٹین جون تو اس میں ہم دیکھیں گے کیا کیا ہائی امپیک نیوز جو ہیں وہ موجود ہیں تاکہ ہم اس حوالے سے ایکٹیو رہ سکیں فنڈیمنٹلی تو ٹیوزڈے کی اگر بات کریں تو کوئی نیوز نہیں ہے میڈیم پیک نیوز ہے بات کر لیں گے سوری منڈے کی منڈے کو کوئی نیوز نہیں ہے ٹیوزڈے کو میڈیم پیک نیوز ہے ویڈنس ڈے کو جو ہے وہ پاکستانی ٹائم کے مطابق کے ساڑھے پانچ بجے کافی امپورٹن ڈیٹ ہے سی پی آئی کا منتلی اور ایئرلی بیسس کے اوپر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رات گیارہ بجے کافی امپورٹن ڈیٹا ہے تو ویڈیس ڈے والا دن کافی امپورٹن جو ہے وہ نیوز ہیں اس کے بعد تھزڈے کی اگر بات کریں تو اس میں آنے پلائیمنٹ کلیم کی نیوز ہے اور پی پی آئی کا نیوز کا ڈیٹا ہے اور فائیڈے کی اگر بات کریں تو اس میں بھی شام سات بجے امپورٹن ڈیٹا ہے تو بارحل آپ نیکسٹ ویک آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے منڈے والے دن ایسا اچھے کوئی نیوز نہیں ہے اور نہ ہی ٹیوز ڈی والا دن اتنی خاص نہیں ہو جائے ویڈیس ڈی والا دن جو ہے وہ کافی امپورٹن ڈیٹا ہے گولڈ کے حوالے سے تو کوش جو کی ڈیلی ویڈیو ویڈیو اپلوڈ کی جائے اور ڈیلی آپ کے ساتھ جو ہے مین لیولز آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں اور آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہوگی کہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بہت دوست جو آپ کے ٹریڈ کرتے ہیں چینل کو ضرور شیئر کریں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہماری پیڈ سگنل پیڈ سگنل سرویج جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں گولڈ کے سگنل آپ کو آہ ملتے ہیں خاص طور پر نیو یورک اور آہ لندن سیشن کے دوران کیونکہ مارکٹ مستویل اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے سگنل بلکل فری آف کاؤسٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہمارا جو ڈسکوشن میں لنک ہے ایکس میس کا وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں اور منیمم آپ نے ٹو فورٹی ڈالڈی پوزٹ کروانے ہیں اور ساتھ سال آپ اکاؤنٹ مینجمنٹ فیسلٹی بھی ایویلیبل ہے آپ اکاؤنٹ مینج بھی کروا سکتے ہیں اس سوال سے آپ کا کیا کوسچن ہے کوئری ہے تو آپ میرے ویڈس اپ نمبر کو پر معلوم کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے ویکلی ٹائم فریم کی طرف تو اگر ہم یہاں پر ویکلی ٹائم فریم دیکھیں تو ٹیڈرز یہاں پر ایک لگتار ایک دو تین تین ویک سے جو ہے آپ کو ایک مارکٹ میں بیریش جو موو ہے وہ نظر آیا ہے گولڈ میں اور یہ ویک بھی کافی ایک سٹرانگ اگر آپ دیکھیں تو ایک بیریش یہاں پر سیگنل موجود ہے اور یہ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ مارکٹ جو ہے اگر ہم پریزشنو دیکھیں مارکٹ نے یہاں سے ہائے ہائے بنا رہی تھی اس کے بعد جو ایک ہائے لگا تھا اس کے لیکوڈٹی کو جو گریب کرنے کے بعد مارکٹ جو ہے وہ یہاں پر بیریش یہاں پر سائن دیا ہے میں اچھا یہاں پر اب آپ نے ذرا توجہ سے سمجھنا ہے اگر ہم ویکلی بات کریں یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ یہاں سے آپ کو ہائے رہائے جو تھا اس کے لیکوڈٹی گریب ہوئی ہے مارکٹ نے ایک نیا ہائے رہائے لگایا اور اس کے بعد مارکٹ پال کیا مارکٹ نے لیکن اگر ہم ویکلی دیکھیں تو ویکلی ابھی جو سٹرکچر ہے وہ اس کا ابھی چینج نہیں ہوا ویکلی سٹرکچر ابھی چینج نہیں ہوا ویکلی جو ہے وہ ابھی بولش ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ویکلی بیس کے اوپر گول جو ہے وہ یہاں سے یہ ایک سب سے پہلے اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ایک اس کا ہائے لو تھا اس کے بعد نیکس یہ اس نے ہائے لو لگایا ہے پھر ریسن جو ہائیلو لگا تھا وہ یہ لگا تھا ٹھیک ہے لازٹ منت میں لیکن ابھی تک جو ہے اس ہائیلو کو گولڈ نے بریک نہیں کیا تو یہاں پر یہ اس چیز کو فائنل کر دینا یا یہ کہہ دینا کہ یہاں سے اب ایک بیرش موف لانگ ٹرم ہم دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ قبل از وقت ہے اس کے لیے یہ جو ایک زون میں آپ کے سامنے دراؤ کروں گا یہ جو لیول خاص طور پر جو ڈراؤ کروں گا جو کہ آہ بائیس اٹھتر کا جو لیول ہے یا بائیس ستر کا جو لیول ہے یہ امپورٹنٹ رہے گا نیکسٹ ویک گولڈ کے لیے اگر ان کیس ویکلی کینڈر یا نیکسٹ ویک جو ہے وہ اس سے نیچے کلوزنگ ہو جاتی ہے سٹرانگ تو پھر ہم اس میں نیکسٹ ہم دیکھ سکتے کہ ایک بیرش موف آ سکتا اور یہ فیر ویلیو گیپ ہے یہ مزید پھل ہو سکتے ہیں لانگ ٹرم میں تو آپ کا بائیس ہو کیا ایکیس سو پچاس تک ایکیس سو بیس تک ان لیول تک بھی آنے کے چانسز بالکل ہیں لیکن ابھی جب تک گولڈ جو ہے وہ بائیس اٹھتر بائیس اسی یہ جو ایک زون ہے اس سے اوپر ہے تو تب تک تو ہم ویکلی بھی اس میں ابھی بولیش ہیں اور اب ہم چلتے ہیں ڈیلی ٹائم فریم میں اگر ڈیلی میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اس کا ایک سپورٹ زون بن جائے گا صحیح ہے یہ ایک سپورٹ زون بن جائے گا نہیں پہلے ایک لیول تھا جو کہ ہم نے ویکلی ٹائم فریم کے ساپ سے لگایا ہے دیکھیں اب یہاں پر آپ کو کلیر نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ نے یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں تو یہ آپ کو یہاں پر ٹرپل ٹاپ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یا آپ یوں بھی سمجھ لیں ایک اور چیز آپ اگر دیکھیں یہاں پر آپ کو ہیڈر شولڈر پیٹرن بھی نظر آ رہا ہے ہیڈر شولڈر پیٹرن لیکن سٹل یہ آپ اس کو نیک لائن کنسیڈر کریں تو جب تک یہ نیک لائن بریک نہیں ہوتی ری ٹیسٹ نہیں ہوتی تب تک یہ جو سٹرکچر ہے یا یہ جو ہیڈر شولڈر پیٹرن ہے یہ انویلڈ ہے انٹل کہ یہاں سے یہ بریک ڈاؤن نہ کر جائے اور پھر ری ٹیسٹ اور پھر اس کے بعد مزید نیکس ڈاؤن موف اسی لئے ابھی یہ سٹرکچر اسی وقت ویلڈ ہوگا اسی وقت ہم اس کو کہہ سکیں گے کہ یہ ایک ریورسل سائن ہے جب تک مارکیٹ جو ہے وہ بائیس تتر سے لے کر بائیس اسی کا یا بائیس اٹھتر سے بائیس اسی کا جو ایک زون ہے اس سے اوپر رہتی ہے ہم ڈیلی بھی بولیش رہیں گے اور ویکلی بھی بولیش رہیں گے اس سٹرکچر کو بریک کرنا ضروری ہے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں جس جس لیول پہ مارکیٹ موجود ہے جس زون پہ اس وقت گولڈ موجود ہے یہ ابھی اس کا ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک میڈیم فیز ہے یعنی یہاں پر ابھی ہمیں کلیئر نہیں پتہ کہ آیا اس میں لانگ ٹرم مزید اوپر جانا ہے آل ٹائم ہائی جو لگا ہے اس لیول تک دوبارہ جا سکتا ہے چوبیس پچاس کا یا پھر یہ نیچے آ سکتا ہے ان لیولز تک تو اسی لیے اس زون کو ہم نے کیا کرنے لینا ہے ہائی لائٹ کر لینا ہے ساتھ ساتھ میں منڈے کا بھی آپ کے ساتھ رکھوں گا تاکہ آپ کو منڈے والے دن ایک اچھی ٹریڈ آپ کو مل سکے اب یہاں سے ہم نے لانگ ٹرم اگر بات کریں ڈیلی میں تو اگر آپ کو یہاں پر منڈے کی کینڈل یہاں سے بریک آؤٹ کر جائے اس کو فالو کریں نیکسٹ کینڈل اس کے بعد ری ٹیسٹ اور نیکسٹ وی پھر ہم ایک ڈاؤن کو دیکھ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں فور آور میں جو کہ ہمارا ایک ٹائم فریم ہے آہ ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اچھا یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بائیس ستتر سے آہ بائیس پچاسی کا یہ جو زون ہے یہاں پر آپ دیکھیں مارکٹ نے یہاں پر بھی اگر دیویل بوٹم بنایا پھر مارکٹ اوپر گئی اس کے بعد یہاں سے مارکٹ نے رجیکشن لی ہے اور اس کے بعد دوبارہ اسی زون سے مارکٹ نے رجیکشن لی ہے یہاں پر رجیکشن لی ہے یہاں پر رجیکشن لی ہے اور یہ فو آور کی ہر ایک کے ڈال فو آور کی ہے اس لیے جو زون ہے یہ کافی imporant ہے کافی imporant اس وقت یہ سپورٹ ہے گولڈ کے لیے اب креп مارکٹ اسی لیول کے پر موجود ہے اب اس میں کیا possibility ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے دیکھیں اگر یہاں سے آپ کو منڈے والے دن ایک بیرش کینڈل بنتی ہے مثال طور پر یہاں پر ایک بیرش کینڈل بن جاتی ہے تو کیا ہم یہاں پر سیل کر دیں گے اس کو ہرگز نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکٹ آپ کو بیک آؤٹ دے اس کے بعد یہاں سے مارکٹ دوبارہ جو ہے یہ اوپر کلوزنگ دے دے اس طرح کا سیناریو بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ مارکٹ فیک آؤٹ دے کے دوبارہ مارکٹ اپنے ان لیولز کے اوپر جا سکتی ہے اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بریک آؤٹ کے بعد آپ نے پھر اس کے ری ٹیسٹ کا ویٹ جو ہے وہ ضرور کرنا ہوتا ہے جب تک مارکٹ ری ٹیسٹ نہیں کر رہی گی تب تک آپ نے اس میں سیلنگ نہیں کرنی یہ میں فور آور کی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اچھا ان کیس اگر یہاں سے ایک ریڈ گینڈل بنتی ہے اور یہاں سے گر آپ کو ایک بیرش بولش سٹرونگ گینڈل بن جاتی ہے اور یہ جو اس کینڈل کا جو لاسٹ کینڈل ہے اس کے ہائی سے اوپر اس کی کلوزنگ دے دے تو پھر اس میں آپ پائے میں جا سکتے ہیں بولش آپ اس میں پائے کر سکتے ہیں پھر آپ نے اسیل جو ہے اپنا جو لاسٹ کینڈل فور آور کی بنے گی اس سے نیچے اپنا اسیل رکھنا ہے اور ٹارگٹ آپ نے یہ جو ہائی لگا ہے تیس تاسی کا اس سے اوپر لیکوٹی پڑی ہے تو اس کو گرائب کرنے کے لیے مارکٹ آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو تھا فور آور ٹائم فریم ہے اور اگر ہاں یہاں سے اس کو بریک آؤٹ کر کے ری ٹیسٹ کرتی ہے تو یہاں سے آپ سیلنگ بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے فور آور کی بیس کے پر آپ کو یہاں سے بائے اور یہاں سے سیلنگ بتا دی سیلنگ کے لیے آپ کو یہاں پر کنفرمیشن ضروری ہے بائنگ کے لیے اگر آپ کو یہاں پر سٹرانگ بلش پلٹی ہے اب یہاں پر بائے کر سکتے ہیں سل اور ٹی پی اپنا آپ نے رسٹ ریوارڈ کے مطابق ون ٹو ٹو ریشو حساب سے رکھنا ہوتا ہے اچھا یہ تو ہو گیا آہ فور آور کا ٹھیک ہے سمپل یہ کیونکہ اپورٹنٹ زون ہے تو اس لیے اس کے اوپر اگر کوئی فور آور کی کینڈل آہ بن جاتی ہے پرائیز ایکشن دیکھتے ہوئے تو پھر آپ یہاں سے بائے کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں تو اسی طرح کا آپ کو پرائیز ایکشن یہاں پر بھی ملے گا جیسے یہاں پر بنائیں بیریش کینڈل تین انڈیسیجن کینڈل اس کے بعد بولش کینڈل تو یہاں سے آپ ایک آ گا لہاست جو لو تھا اس سے نیچے اپنا ایسل رکھے اور آپ اچھتیٹ حاصل کر سکتے ہیں یہاں پر بھی یہ ہوا ایک بیریش کینڈل سٹونگ بولش کینڈل بنی ہے لہاست آپ ایسل رکھے اپنا پروفٹ بک کرسکتے تھے آپ کو مارکٹ بار بار اپوچوٹی دیتی ہے لیکن اس کے لئے آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا ہے انتظار کرنا ہے سبر کا پیمانہ لیبریز نہیں ہونے دانا جب مارکر آپ کے لیول پہ آئے اس وقت بھی ٹریڈ کے اندر کود نہیں پڑھنا بلکہ اس کو دیکھنا ہے انیلائز کرنا ہے ٹھیک ہے لور ٹائم فریم میں جا کے دیکھیں سٹرکچر چینج ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں اچھا اب ہم چلتے ہیں ون آور میں ٹھیک ہے ون آور میں یعنی منڈے کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر اچھا یہاں سے ابھی آپ کلیر اگر دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے ریجیکشن ہوگی ابھی ون آور پہ بھی اسٹرکچرز کا بریک نہیں ہوا اگر ہم بائی کی بات کریں تو اسٹرکچر بریک نہیں ہوا اب یہاں پر اگر ہم سیلنگ کی بات کریں تو یہاں سے اب ہم تھوڑا سا یہاں پر دیکھتے ہیں ایس ایم سی کو یہاں سے سٹرکچر بریک ہوا ٹھیک ہے نیوز کے دوران جو آپ نے دیکھا ہوگا نیوز آئی تھی جو تو یہ ایک ٹیس چودہ کا ایک ایمپورٹن سپورٹ تھی ٹھیک ہے کافی ایمپورٹن سپورٹ تھی یہاں پہ ڈبل بارٹ نمرا اس کے بعد اس کو یہاں سے بریک آؤٹ کیا مارکیٹ نے اب یہاں سے بریک آؤٹ کرنے کے بعد جو ہمارا آرڈر بلوک ہوگا سب سے پہلا تو یہ ایریا ہے جہاں سے مارکیٹ دوبارہ پل بیک لے سکتی ہے یہ آرڈر بلوک ہے آپ کا اب اس کو اگر آپ دیکھیں یہ کب ویلڈ زیادہ ہوگا جب اس کے ساتھ ہمیں کوئی آہ انیفیشنسی نظر آئے گی یہ انیفیشنسی اس کے بعد یہ ہمارے پاس اس کا یہاں پر ایم بیلنس بھی پڑا ہے یہاں پر جسے آپ فیر ویلیو گیپ کا نام دیتے تو یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے تو ون آور میں اگر ہم دیکھیں اور اگر آپ نوڈ کرے تو یہاں پر آپ کو لیکویٹی بھی پڑی ہوئی نظر آئے گی اس ایریا میں لیکویٹی بھی موجود ہے صحیح ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ یہاں پر آئے اس ایریا کے اندر کھوڑا ویٹ کرنا ہے آپ نے اس ایریا میں آئے اور یہاں سے مارکیٹ ایک بگ بنائے لیکویٹی گرائب کرے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ڈاؤن آنے کے چانسز موجود ہیں پھر مارکیٹ جو ہے وہ یہ جو اس کا ایریا ہے یہ آپ کا ایریا پھر سیلنگ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے ان کیس اگر یہاں سے آہ بھی بریک آؤٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آہ نیکس جو ہمارا پر سیلنگ ایریا ہوگا اس کا یہ مارکیٹ اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہ ایک سیلنگ ایریا ہوگا کیونکہ مارکیٹ اگر آپ ون آور میں تو بے رش ہے نا اس لیے میں آپ کو اس میں ایک آہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے سیل کہاں سے کہاں سے کرنا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کا نیکسٹ لیول ہوگا سیلنگ کا یہ والا یہ آپ پر نیکسٹ سیلنگ کا زون ہوگا اس کا میں کلر چینج کر دیتا ہوں یہ سارا جو ہے وہ ایف وی جی ہے ایم بیلنس پڑا ہے تو بارال اس کو فیلال میں نہیں ہے آپ کے سامنے یہ ایک ایریا یہاں سے آپ کو اگر مارکیٹ ملتی ہے تو یہ بھی آپ کے پاس ایک اچھا سیلنگ زون ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی آپ کے پاس موجود ہے یہاں پر اس ایریا میں یہاں بھی موجود ہے تو ان ایریا اس تک مارکیٹ آ سکتی ہے اور یہاں پر اگر آپ کو بیارش کینڈل بنتی ہے پھر یہاں سے آپ سیل کر سکتے ہیں یا یہاں سے آپ یہ آپ کا سیلنگ زون ہو جائے گا پہلا یہ سیلنگ زون ہو جائے گا اور دوسرا پھر یہ سیلنگ زون ہو جائے گا یہ میں آپ کو ان ٹریڈرز کو بتا رہا ہوں جو مجھے ریکویسٹ کر سر اور ون آور میں ہمیں بتایا یہ منڈے کی آ بات کر رہا ہوں اور ہاں منڈے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو بائنگ کی کر بات کریں تو اس ایریا سے آپ بائنگ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر بائنگ نہیں کرنا بھی اگر آپ کو یہاں سے مارکیٹ بریک آؤٹ کر جائے اس کو اور یہاں سے لیکویڈی پڑی اس کو گرائب کرنے کے بعد یہاں پر اس طرح کی کلوزنگ ٹھیک ہے تو پھر اس ایریا تک آپ بائنگ بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دونوں طرح سے ہمیں مارکیٹ کو دیکھنا ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے بائے کب کرنا ہے کہاں کرنا ہے کنی رسپے کرنا ہے اور سیل کہاں پر کرنا ہے اور باقری بات آہ رسک ریوارڈ کی آہ کہاں پر آپ نے ایسل رکھنا ہے کہاں پر ٹی پی رکھنا ہے وہ آپ نے اپنی جو ایکویٹی ہے اس کے مطابق آپ نے ٹریڈ کو ایکسکیوٹ کرنا ہے صحیح ہے تو کوشش کریں آہ ایک وقت میں ایک ہی ٹریڈ لگا ہے میکسیم دو ٹریڈ لگا دیں اگر آپ کا سو ڈالر کا کاؤنٹ ہے آپ zero point zero one zero point zero one کی دو ٹریڈ لگا دیں یا zero point zero two zero point zero دو ٹریڈ لگا دیں میکسیم صحیح ہے تو جب آپ کا ون ٹو ون ریشو کمپلیٹ ہو ایک ٹریڈ کو کلوز کریں اس کا جو آہ ایکسکیوشن ٹائم پہ جو آہ جہاں پر آپ نے ٹریڈ لگائی ہے تو ایسل آہ کی بریکیون پہ لیا ہے اس کو اور جو نیکس ٹریڈ ہے اس کو کلوز کر دیں پہلی والی کو اور جو دوسری ہے اس کو آپ آہ ٹی پونڈ رکھیں ہو سکتا آپ مزید زیادہ اس میں پروفٹ کر جائیں تو بارال ابھی جو آہ جہاں پر سیچویشن اس وقت گولڈ کی گولڈ بائے جانا ہے یا سیل جانا ہے یہاں پر آہ ففٹی ففٹی ہوں میں میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا سیونٹی پرسن ہو جانا ادھر ہے ٹھائٹی پرسن ہو در ہے یا ایٹی پرسن ادھر ہے نہیں میں ففٹی ففٹی ہوں کیونکہ مارکیٹ نے بڑے ایک انپورٹنٹ لیول کے اوپر آکے بائیس اسی کا جو ایک لیول تھا اس کے اوپر آکے مارکیٹ نے سٹیک کیا ہے اور مارکیٹ نے یہاں سے تھوڑی سے بلش نس بھی دکھائی ہے مارکیٹ میں تھوڑی بائنگ بھی ہوئی ہے بارال آہ اس وقت تو کلوزنگ دی مارکیٹ کی تو منڈے والا جن دن جو ہے وہ مزید ہمیں کوئی کلیر ایک آہ کینڈل جو ہے اگر کیونکہ مارکیٹ منڈے کو آپ کو پتا ہے مارکیٹ سلو ہوگی لیکن پھر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جائے گا ففٹی میرٹ میں ون آور میں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ اگر بات کریں تو نیکسٹ ہمارے پاس یہ ایریا ہے اس کا اکیس چالیس کا اکیس پچاس کا ان ایریاس تک مارکیٹ وزید پھر فال کر سکتے اکیس پچاس کا ایک ا دفیل جب ایک اس پچاس تو بائی سو تو آئے گا تو آپ نے ایسا ہی دیکھنا فرف بائی سو تک مارکیٹ آ سکتی ہے تیسے آس اے ایسا نہیں آپ نے یہاں پر ہیں جو لوگ ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہاں سے مارکیٹ نے سپورڈ لیا so آپ یوں سوال کر سکتے ہیں سر اکیس پچاس تک مارکیٹ آ سکتی ہے پھر آپ کر سکتے ہیں اکیس بائی اس اسی تک آ سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر یہاں پر ہم دیکھیں تو یہ جو ایریا ہے یہ سارا اس کا فیر ویلیو گیپ پڑا ہے ٹھیک ہے بیس اسی ٹھیک ہے پھر آپ کا سوا اور چکز بیس اسی تک آ سکتی ہے اس طریقے سے آپ نے چارٹ کو دیکھنا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ بائیسو سا آر سے تیسو نہیں جن لیول کے اوپر مارکٹ نے رسپیکٹ کیا ہے وہ لیول اپورٹن ہے مارکٹ کے لیے تو آپ نے ان لیول کو فوکس کرنا ہوتا ہے تو یہ تھا انیلسس آہ نیکس ٹھیک کا بھی اور منڈے کا بھی تو ٹیوز ڈیو کے انشاءاللہ ڈیلی کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ میں آہ اپنا انیلسس شیئر کروں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں چینل کو دوستہ ضرور شیئر کریں اور اچھے ٹریڈنگ کریں اور اگر آپ بگنرز ہے تو کوشش کریں ڈیمو پہ پہلے کریں پہلے پریکٹس کریں پریکٹس کریں پھر جب آپ کو لگے کہ آپ تھوڑا بات پروفٹ کر رہے تو تھوڑا سا آپ ریل منی اپنا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے منی مریجبن بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے پاس جتنی بھی اچھی سٹریٹیجی ہو چاہے آپ کے پاس ہینڈڈ پرسنٹ سٹریٹیجی ہو الگ ہینڈڈ پرسنٹ ہوتا نہیں ہے فوریکس کے اندر خاص طور پر پھر بھی آپ نے اپنا اکاؤنٹ کو سیف رہ کے چلانا ہوتا ہے ایکوٹی کو دیکھتے ہوئے اپنی ٹریڈ کو ایسا نہیں ہے آپ ڈیرو پائنٹ ڈیرو ون کی بھی ٹریڈ لگاتے تو اگر یہ دس ٹریڈے بھی آپ ایک ٹائم پہ لگاتے تو وہ بھی اگر آپ لاؤس میں جائیں تو آپ کتنی کتنی زیادہ مونٹ بن جاتی ہے یہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے جو یہ سن رہے ہیں میری بات کو اور جو اوور ٹریڈنگ کرتے ہیں انہوں اس بات کا احساس ہے کہ یہ کتنا بڑا کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں وہ ایسا نہیں لگاتے ایسا ضرور لگائیں آپ پانچ ٹریڈے آہ کنزیکٹیو لگا رہے ہیں ایسا ضرور لگائیں کیونکہ ایسا ہی ہے جو آپ کو لاؤس سے بچا سکتا ہے دو ہمیں ذو جات رکھئے گا اللہ حافظ